پاکستان کی محبت اور خدمت کے بدلے حلال امتیاز پانے والے سید جاوید انور کے عزاز میں اسلامباد میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا ہے تقریب حکومتی وزراء معاونین اور سینیٹرز نے شرکت کرتے ہوئے جاوید انور کو خراج تحسین پیش کیا عرفہ فیروز زکی کی رپورٹ گزشتہ روز امریکہ میں مقیم پاکستانی سید جاوید انور کو حکومت پاکستان کی جانب سے حلال امتیاز سے نوازا گیا پاکستان کے لئے انتق خدمات پر جاوید انور کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا تقریب میں وفاقی وزراء معاونین اور سینیٹرز نے شرکت کی حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جاوید انور نے کہا کہ والدہ کے حکمات پر پاکستان کے لئے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور آج کامیابی ملکی خدمت کرنے کی بدولت ہے حکومتی وزراء نے پاکستان کے لئے جاوید انور کی محبت اور جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک متاثر کن کہانی قرار دیا انہوں نے ملک پاکستان کے لئے بیرون ملک اور اپنے ملک کے لئے جو کمایا ہے یہ ایک چھوٹا جیسا تھی ہے اس ملک کا اور ان کی پہچان کا اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا امریکہ میں شاید نمبر وان یا نمبر ٹو پر ہوں گے سب سے کامیاب پاکستانی ملاقات بھی جب پہلے ہوئی تھی امریکہ میں انہوں نے بڑا پاکستانیوں کے لئے ہر ایک بندے کی ان کی بڑی پوزیٹیف فیڈبیک ہے کہ بہت ملک کے لئے کافی کچھ کرتے ہیں تقریب کے دوران جاوید انور کی زندگی پر مبنی شاٹ ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی کیمیرمن ساجہ تاری کے ساتھ عرفہ فیروز زکی جیو نیوز اسلام آباد